بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیور ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سہری سپیشل چکن مسالہ کی ریزی پی یہاں پر میں نے ایک کڑاہی میں تقریباً ایک پیلے کے قریب گھیل لیا ہے اور دو سو پچاس گرام ہم اس میں پیاس شامل کریں گے پیاس کو بریگ بریگ کٹ کے شامل کریں اور اس کو اچھے سے بنائی کر لیں جب تک یہ گولڈن نہیں ہو جاتا جب پیاس گولڈن براؤن ہو جائے گا تو ہم اس میں شامل کریں گے ایک کلو چکن کڑاہی بوٹی اور اس کو اچھے سے فرائے کر لیں گے پیاس کے ساتھ آپ نے فرائے کرنا ہے اتنے دیر فرائے کرنا ہے کہ چکن کا کلر بھی چینج ہو جائے اور اس میں شامل کریں گے ایک چاہ کا چمچ نمک ایک چاہ کا چمچ زیرہ اور کچھ کھڑے مسالے جس میں میں نے شامل کیا تھا دارچینی بڑی الائچی اور لونگ اور اس کو بھی اچھے سے اس چکن کے ساتھ بنائی کر لیں گے اگر آپ اس ٹائم پر بنائی کر لیتے ہیں تو یقین کریں کوکنگ ٹائم بہت کم ہو جائے گا چکن کی جو ایک سمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور چکن کو جب ہم گھی کے ساتھ فرائے کر لیتے ہیں تو اس کی ٹوٹنے کا بھی ڈر نہیں رہتا تو اس طرح اس ٹائم پر بس آپ نے چار سے پانچ منٹ بنائی کرنی ہے یہاں پر بنائی کے بعد میں نے شامل کیا ہے ادرک لیسن کا پیس میں نے تقریباً ڈر کھانے کا چمر جس میں ادرک لیسن کا پیس شامل کیا ہے اب آپ اس کی بھی بہت اچھے سے بنائی کر لیں چکن کے ساتھ دو منٹ لگیں گے اور اس طرح لیسن ادرک کی پیس کی بھی چکن کے ساتھ بہت اچھے سے بنائی ہو جائے گی ٹوٹل اب چکن کی بنائی کو ٹائم ہو جائے گا سات منٹ اور اس سات منٹ میں تقریباً چکن فورٹی پرسنٹ کو کھو جائے گا اب ہم اس کے ساتھ شامل کریں گے تین سے چار عدد درمیانے سائز کے بری کٹے ہوئے ٹیماتر آپ سیوٹس نکال دیں اور ٹیماتروں کے سلائس کر لیں بس چکن کی اب ٹیماتروں کے ساتھ ایک سے دو منٹ کی بنائی کریں گے اور اس میں کچھ مسالے شامل کر کے اس کو کور کر کے ہم کک کریں گے یہ اتنی آسان اور اتنی جھڑ پر بننے والی ریسیپی ہے کہ سہری میں اگر آپ کا کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا تو آپ یہ بنا لیں یہاں پہ میں نے صرف آدھا پیالی پانی شامل کیا ہے آدھا چائے کا چمچ اس میں ہلتی پورڈر جائے گا اور ایک چائے کا چمچ اس میں لائل ملش پورڈر شامل کریں گے اور بس اس کو کور کریں گے اور اس کو دس سے پندرہ میٹر کے لئے کور کر کے رکھیں گے ٹیماتر بھی سوفٹ ہو جائیں گے چیکن بھی کوک ہو جائے گا اس کے بعد ایک پیالی میں میں نے دو سو پچاس گرام سادہ دہنگ لیا ہے اس میں ہم شامل کریں گے دو کھانے کے چمچ کڑاہی مسالہ آپ چونسا مسالہ کڑاہی پسند کرتے ہیں آپ وہ مسالہ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کو بہت اچھے سے آپ مکس کریں یہاں آپ دیکھیں چیکن تقریباً کوک ہو گیا ہے اور یہاں پر اس کی بہت اچھے سے مسالے کی گریوی بن گئی تھی اب ہم اس میں اس ٹائم پہ دہنگ شامل کریں گے اور دہنگ کو شامل کر کے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور مکس کر کے دس منٹ کے لیے دم والی آنچ پہ رکھیں گے مزیدار سا چکن مسالہ ریڈی ہے اتنا مزیدار بنتا ہے کہ اگر کسی کا کچھ کھانے کو دل نہیں بھی کہہ رہا تو یہ بہت شوک سے کھائے گا اس کو سبس مرچ کے ساتھ ادرک اور دھنی کے ساتھ گارنش کریں تہری اور افتاری دونوں میں جوائی کر سکتے ہیں ریسیپ اچھے لگی ہو تو فیڈ بیک دیجے گا ملتے ہیں کسی نئی ریسیپی کے ساتھ ٹیک کیر اللہ حافظ